بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہیں امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سے زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہی ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں وہ بزنس ٹائی کون ہے رحیم پٹولیم سروس جیرہ بکھا میں اس ٹائم میں موجود ہوں اور میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں آپ فارن کنٹری سعودی عرب میں بیس سال گزار چکے ہیں وہاں پر کاروبار کرتے رہے ہیں لیکن جیسے ہی وہ پاکستان میں آئے ہیں انہوں نے اپنا بزنس ٹارٹ کیا ہے ملک خالد آرائین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہم ملک خالد صاحب سے ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے ان کی ذاتی لائف کی بارے میں بات کریں گے اور ان کو بزنس کرنے کا آئیٹیا کیسے آیا اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم خالد صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں سب سے پہلے خالد صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کن کن اداروں سے حاصل کی ابتدائی تعلیم سار میں نے یہاں سے کیا دیرہ بکھا سے میڈل کلاس اس کے بعد میں نے ٹیکنیکل ہائی سکول بھاولپور میں کیا ہے میٹرک وہاں سے پھر میں سعودی عرب چلا گیا ہوں خالد صاحب سعودی عرب جانے کی خاص وجہ کیا تھی خاص وجہ یہ تھی کہ میرے ابو وہیں پہ تھے میں امی کے ساتھ فیملی ویزے پہ گیا ہوں وہاں پہ پھر اکامہ بننا میں اکام کرتا رہا ہوں سیکھتا رہا ہوں الیکٹریشن ورکشاپ ہے میری تو وہاں پہ میں نے اپنا کاروبار سیکھا اور وہاں پہ کرتا رہا ہوں تو اللہ کا شکر ہے کام ادھر ٹھیک ہے اچھا بیس سال آپ وہاں الیکٹریشن کا کام کرتے رہے ہیں یا کوئی اور بھی بزنس کرتے رہے ہیں آپ نہیں میں نے بس اپنا یہی ورکشاپ کا کام وہی پہ سیکھا ہے تین سال تین سال کے بعد میں نے اپنا کام خود ورکشاپ اپنی بنائی اور وہاں پہ کام کرتا رہا ہوں اچھا جب آپ سعودی عرب سے واپس آگئے تو پھر آپ کو یہ پیٹرول پمپ لگانے کا آئیڈیا کیسے ہوا بس جب میں وہاں سے آیا تو یہاں پہ دیکھا کہ بھئی واپس اپنے ملک تو جانا ہی ہے تو کیوں نہ اپنا ملک میں ہی کاروبار شروع کریں پھر کام دیکھے لیکن مجھے پیٹرول پمپ کا کام اچھا لگا اور اللہ کا نام لے کے شروع کیا اور الحمدللہ آج میرا اچھا کاروبار چل رہا ہے اللہ دے رہا ہے الحمدللہ خالی صاحب آپ آنے والے دور میں کاروبار کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں جی انشاءاللہ ضرور میرا ایک پیٹرول پمپ اور بنانے کا اراد ہے انشاءاللہ نیکسٹ ایک سال میں دو سال میں انشاءاللہ پیٹرول پمپ کے علاوہ کوئی بزنس کریں گے پیٹرول پمپ کے علاوہ ہمارا زمیندارہ ہے اثر تقریباً ایک مربع زمین ہے ہماری اور میرے والد صاحب وہیں پہ ہوتے ہیں زمیندارہ کرتے ہیں میرا کام پیٹرول پمپ ہے اثر تو الحمدللہ دونوں کام یہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے یہ مہنگائی کی مسئلے کی وجہ سے ابھی ساروں کاروبار ٹھپ ہو گیا کرونا کی وجہ سے جہاں پہ سیلیں زیادہ تھیں وہاں آدھے سے بھی زیادہ کام ہو گیا اور اس کے بعد ہمارے زمیندارے کا کام ہے وہاں پہ جو ہے ابھی کھا دیں بیج یہ سب فصلیں ساری آپ کو پتا ہے ریٹ نہیں ہے یعنی ابھی افرہ تفریح ہے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں کاروباری لوگوں کے مسائل کیا ہیں کاروباری لوگوں کے مسائل یہی ہیں سر کے کھاد بیج سپری ہر چیز مہنگی ہے تو اگر جتنا ابھی کپاس گئی ہے وہیں تو اتنے پیسے خرچے ہو گئے ہیں کپاس ہوئی نہیں ہیں تو اس دفعہ کاروبار کے حالات یہ کرونا کی وجہ سے بہت کم ہو گئے ہیں اچھا ماشاءاللہ آپ کا پیٹرول پمپے اوگرہ آپ کے ساتھ کتنا تعاون کر رہا ہے اوگرہ کوئی بھی تعاون نہیں کر رہا سب سے پہلے پیسے بھیجنے پڑتے ہیں اس کے بعد 48 گھنٹے کے بعد ہماری ڈیلیوری ہوتی ہے اور تین مہینے پہلے جب پیٹرول کی شارٹنگ آئی تھی تو ہمارا لوس ہو گیا تھا کام طورہ ٹھپ ہو گیا تھا پریشانی آئی تھی الحمدللہ لیکن ابھی کام چلنے لگا پھر وہ ہی کرونا ٹھیک اچھا خالے صاحب آپ کتنے ملکوں کی سہر کر چکے ہیں سہر میں تین ملکوں میں بیس سال تو میں رہا ہوں سعودی عرب لیکن وزٹ کے لیے گیا تھا دبائی بھی گیا تھا مصر بھی گیا ہوں اردن بھی گیا ہوں ٹھیک اپنے کفیل کے ساتھ تو ہمارا پاکستان ہر لحاظ سے بہتر ہے اچھا آپ بیس سال سعودی عرب میں رہے ہیں آپ دبائی کا وزٹ بھی کیا ہے اردن کا بھی کیا ہے تو وہاں کے لوگوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو اس میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں فرق تو بہت ہے اپنا ملک ہے تو پاکستان میں ہر طبقہ ملتا ہے ہر ٹائپ کے بندے ہیں تو کام کا مزہ آ رہا ہے الحمدللہ سعودی عرب میں بھی کام ہے ہمارا اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے کام لیکن اپنا ملک اپنا ملک ہے ہمارا دل کرتا ہے کہ کاروبار ادھر ہی ہو اور سارا کو جدر اپنے ملک میں ہی ہو جو بھی کاروبار ہے ذمہ دارہ ہے پٹرول پمپ ہے اور شو روم بھی ہمارا ہے ارادہ بنانے کا انشاءاللہ کوشش ہے کہ اللہ بھاگ جو ہے اپنے کرم سے یہ سارے کام ہو کے رہے ہیں خالص صاحب پاکستان میں آپ کو کون سے شہد پسند ہے سب سے زیادہ تو پسند ہمارا بھاول بوری ہے ہر لحاظ سے صفائی کے لحاظ سے اور لاہور بھی گئے ہیں کراچی بھی گئے ہیں سندھ بھی گئے ہیں لیکن ہمارا بھاول پور ہر زیلے سے ہر علاقے سے اچھا ہے صاف سترا ہے یہاں کے لوگ با اخلاق بالکل عزت و احترام کرنے والے ہیں صاحب دوسروں کی نسبت اچھا خالص صاحب آپ آج کل کے دور میں مزدوروں کے اگر ہم بات کریں تو مزدوروں کے کیا مسائل ہیں مزدوروں کے مسائل یہ ہیں کہ ابھی مزدوروں کو پوری وہ نہیں ملتی محنت پہلے مزدوری مل رہی تھی پانچ سو چار سو پانچ سو پہ مزدور کام کر رہا تھا ابھی اتنی مہنگائی ہو گیا تو پھر بھی تب پانچ سو چار سو ہے تو مزدور بندہ بہت تنگ ہے اس ٹھائم کیونکہ کرونا کی وجہ سے حالات سب کے بگڑ چکے ہیں یہاں پہ پاکستان میں تو ہماری دعا ہے اللہ پھاکستان ہر بندے کے کھاروبار میں محنت مزدوری میں بھرکت اتا فرمائے اگر میں آپ کی ہابیز کے حوالے سے بات کروں تو آپ کی مشاغل کیا ہیں دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں دن کی کیا مصروفیت رہتی ہے آپ کی بس یہ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں صبح اور الحمدللہ تقریباً دو تین گھنٹے پیٹرول بام پہ پھر زمیدارے کے لیے پس پڑھنے کا تو جب سعودی عرب گئے اس سے پہلے پڑھائی چھوڑ دی تھی میٹرک اچھا تو پھر جو اینہ کتاب وغیرہ بس اخبار وغیرہ پڑھ لیتے ہیں فیس بک یوز کرتے ہیں دیکھتے ہیں بس یہی ہے مصروفیات ساری اگر میں سیاست کے حوالے سے بات کروں تو ماشاءاللہ بزنسمن ہے تو آنے والے دور میں جیسا کہ آپ کے والد صاحب ہی سیاست میں ہے تو آگے سیاست میں آپ بھی سا لیں گے اس میں شوق ہے آپ کو میرے جو دادا تھے وہ کانسلر بھی رہ چکے ہیں ہمارا جو ہے سیاسی طور پر ہمارے جو ہے دادا ابو سارے جو ہے نا سیاسی بیس پہ کانسلر وغیرہ رہ چکے ہیں تو میرا بھی انشاءاللہ دل کرتا ہے ابھی سیاست میں اور پھر اپنی پارٹی کے ساتھ مل کے جو بھی ہوگا انشاءاللہ کریں گے سیاست میں ایک بار چانس لیں گے آپ کی سیاستی اور پھر اپنی کس پارٹی سے ہے ہمارا جو کاف لیگ سے ہے اچھا تو انشاءاللہ جیسے ہی ابھی الیکشن آئیں گے سارے مل کے بیٹھیں گے جو بھی ہوا ڈیسیزن اس پہ دیکھیں گے بھی کون سی پارٹی میں جانا چاہیے لیکن ہماری بیسیکل شروع سے کاف لیگ میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے خالی صاحب اگر میں بات کروں پی ٹی آئی کی تحریک انصاف کی تو آج کل کے دور میں مہنگائی بڑھ گئی ہے تو موجودہ ملکی صورتحال کے حوالے سے اب کیا کہیں گے موجودہ تو یہ ہی ہے کہ حکومت کے کام دیکھ لیں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے تو مزدور طبقہ اور کاروباری طبقہ سب جو ہے اس بات پہ پی ٹی آئی حکومت فیل ہو چکی ہے اس ٹیم تو ہمارا یہ ہی ہے کہ اللہ باب اپنے ملک کو حفظ و ایمان میں رکھے ہماری دعا ہے یہ کرونا کی وجہ سے ہم بہت پیشے چلے گئے ہیں اللہ خیر کرے بس ہماری دعا ہے آپ جب ذاتی طور پر آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں بی ٹی کو سپورٹ کرتے ہیں کافلی کو سپورٹ کرتے ہیں ہم کافلی کو سپورٹ کرتے ہیں اچھا الحمدللہ آپ چیئرمن بن جائیں گے جب آپ چیئرمن بن جائیں گے تو آپ لوگوں کے خاص طور پر آپ کے مائنڈ میں ہوگا کہ آپ لوگوں کے یہاں پر کیا مسئل حل کریں گے دیرہ بکھا میں دیرہ بکھا میں تقریباً دس سال سے کوئی کام نہیں ہوا ہماری گلییں ہیں ٹاف ٹیل ہیں جو بھی راستے سارے خراب ہیں سیوریج لائن ہماری ساری خراب ہوئی پڑی ہے تو پی ٹی اے یہ ہے یا کافلیگ ہے یا نون لگ ہے کسی نے کام نہیں کر رہا ہے ہمارے علاقہ دیرہ بکھا میں اس ٹیم تک تو دس سال پہلے جو کام ہوا ہے ہوا ہے اس کے بعد ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا میرا انشاءاللہ اگر میں کوئی سیٹ پہ آ گیا تو سب سے پہلے اپنے علاقے کو پانی کا نظام سیوریج کا نظام تعلیم پہ انشاءاللہ میرا جو ہے ارادہ ہے کہ میں یہ ان چیزوں پہ کام کروں ٹھیک ہے خالی صاحب اگر میں ڈرائیونگ کے حوالے سے بات کروں سفر کے حوالے سے تو آپ کو سفر کرنا پسند ہے گاڑی خود چلاتے ہیں جی خود چلاتے ہیں سفر کرنا پسند ہے کیونکہ میں لاہور جاتا ہوں اسلام آباد جاتا ہوں تو اپنی گاڑی پہ خود ہی ڈرائیو کرتا ہوں سعودی عرب میں تھا تو ڈرائیو خود ہی کرتا تھا چولستان کی بات کروں جیسا کہ باہر کو ڈیزرٹ ایریا کہلاتا ہے تو چولستان اب جیپ ویڈی ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں ڈرائیو خود کرتے ہیں جی خود ہی جاتے ہیں تقریباً میں جب سے بھی سعودی عرب سے آیا ہوں دو بار گیا ہوں دوستوں کے ساتھ تو جاتے رہتے ہیں ڈرائیو خود کرتے ہیں ہم لوگ اچھا خالی صاحب اب آخر میں ڈرائیو بکھا کی عوام کو سننے والوں کو دیکھنے والوں کو آپ کیا پیغام دیں گے بس پیغام سر میسیج یہیں دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو اپنے والدین کی عزت کریں اپنے والدین کو اونچی ہوا سے باد نہ کریں تو انشاءاللہ آپ کے سب جو ہے کام اللہ کے حکم سے سب صحیح ہوں گے تو یہ میرا دیر بکھا کی عوام کو میسیج ہے اللہ ہر کی زبارہ حفظ و ایمان میں رکھے بہت شکریہ خالی صاحب ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہیں ان فیوچر آپ کامیاب ہوں انشاءاللہ جزاکہ یہ تو ناظرین آپ نے آج کا پروگرام سنا ہم ملے خالد کے پاس موجود تھے دیرہ بکھا والی سائٹ پہ تو اس لی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بار